ججز کے بال لہوڑ کی جو بیڑوکریسی ہے پنجاب کی اور وفاق کی انہوں نے ان کی بہت بڑی تدار نے اپنے استیفے بھی تیار کرنی ہوئی مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں دن رات جو ہے دن با دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پی ٹی اے انہیں الیکشن سے قبل ہی داندلی کا جو انا دنڈوڑا پیڑنا شروع کر دیا ہے مزید سزائیں عمران خان کو جا کے رکھ دیا بشرا بی بی کی بڑی بہن مریم ریار جی ہاں اس کے بارے میں بڑی ایک فوائیں ہوتے تھے کہ مریم نے آر کے ایک فون کی اوپر نا جنب حر کام کلی روئی عمران خان کا دالت میں گرے بان پکرنے کی کوشش پر عمران خان کے وقین نے ایک خ升ل مرنیقا کے اوپر حملہ کی کوشش کی بسم اللہ الر larger gonna نہیں ر défin 17 Considerer میں ہوں عاص muffin را اور آپ دیکھ رہے ہیں امنہ 하니까 جیسے کہ ناظرین لیکشن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب اور مختلف خبریں جو ہیں وہ بھی اروج کے اوپر ہیں اور ستیفے جو ہیں وہ ایک بار پھر شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور تصاہب کا عمل بھی جو ہے اس کی بھی لسٹیں فینلائز کر لی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی بڑا سکتی سے عمل کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اس کی مقبولیت میں بھی ضافہ ہو رہا ہے پیپل پارٹی نے بھی اپنے پرنے کاننے شروع کر دیئے ہیں اور دوسری جانب پیپی ایک سو پنتالیس میں مسلم لیگ نون کے دونوں امیدوار جو ہیں ازاد بھی مسلم لیگ نون سے ہے اور مسلم لیگ نون کا عاملے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں وہاں پہ بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے مزید سزائیں ہیں اس میں سے عمران خان کو الجا کے رکھ دیا ہے اور عمران خان کا گرے بار پکرنے کی کوشش پر خابر ملکہ پر ایک وکین نے بھی حملے کی کوشش کی یہ تمام جو خبریں ہیں آج کے بھی لوگ میں شامل ہیں اور امید ہے کہ اپنے قیمتی رائے سے آپ ہمیں گاہ کریں گے اور ہمارے چینل میں سبسکرائب کریں گے اور سب سے بڑی جو خبر ہم دینے لگے ہیں سب جو خبریں ہیں بڑی اہم خبریں ہیں آج وہ یہ ہیں کہ ججز کے بال لہور کی جو بیڑوکریسی ہے پنجاب کی اور وفاق کی ان کی ایک بہت بڑی تدار نے اپنے استیفے بھی تیار کر لی ہے جی ہاں اور جیسے ہی یہ گورنمنٹ آتی ہے تو جناب انہوں نے تساپ سے بچنے کے لیے جو لوٹ مار ساڑھے تین چار سال میں کی تھی تو وہ اس سے بچنے کے لیے بیڑوکریٹس نے بھی ججز کی طرح جو ہے اور سیاستانوں کی طرح کام کاج چھوڑ کر بیڑوکران ملک بھاگنے کی تیاری شروع کر دیں اور اپنے ساتھ سے جو ہیں وہ منتقل کرنے شروع کر دیں بلکہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں داروں کے اخلاف مختلف کر اور جہاں جہاں خود بھی وہ سسٹم کا حصہ ہے تو اب وہ کیونکہ بھاگنے کی تیاری میں ہیں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جانے لگے ہیں جی بس اب پاکستان میں کچھ نہیں ہے جبکہ انہوں نے اربوں روپے کی لوٹ مار مختلف پروجیکٹوں میں کی ہے جس کا اتصاب کا ٹیم آیا ہے تو یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ آنے والے وقتوں میں ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ کریئر ہو جائیں گی سخت ترینیت ساتھ سیاستدان ججیز بیڑکریٹس ڈیویلپرز کمپنیز اور یہاں پہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے اس ملک دونے حاطوں سے بڑے رام سکون کے ساتھ نہ ایسے کھا پی کے لوٹا ہے اور بڑے بڑے ساسے بنا لیے کمپنییں بنا لیے سکیمیں بنا لیے بڑے بڑے سیاستدانوں سے بیڑکریسی سے عالی آئی پروفائل ججیز کے ساتھ تلقات بنا کے اب وہ ایسے پھیڑے ہوتے ہیں جیسے ان کو پوچھنے کیچنے والے کوئی نہیں اور قانون ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتا تو ان کی بھی چھاندین شروع کر دی گئے یہ الیکشن ختم ہونے دیں بڑے بڑے تماشے لگنے ہیں آپ کو بڑا مدہ آئے گا الیکشن ختم تو ہونے دیں کیسے کیسے اور آپ یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ حکومتی پارٹی کو کچھ نہیں ہوگا سب سے جہرہ تصاب ان کے شروع ہونا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلو مسلمی قنون کی مقبولیت میں دن رات جو ہے دن با دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پی ٹی اے انہیں الیکشن سے قبل ہی داندلی کا جو انا دنڈوڑا پیڑنا شروع کر دیا ہے اور الیکشن والے دن پولنگ سٹیشن پہ ہنگامر آئے کرنے کا پلان بھی تیار کیا ہے جو پی ٹی کے چند کارکنان کی گفتاری کے بعد بینکاب ہو چکا ہوا ہے اور میرا خیال ہے وہ کیا ہے بندے نے پتر بن گئے ان کے جو انہوں نے پتا لگیا ہے وہ کیا ہے کارکنان جیرے پلان کرتے پر گفتار ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے انہوں نے مہاں پہن پرا انہوں نے باہر نہیں نکلن دیں گے بہرے پور امن لیکشن ہوں گے اور ہر بندے کو اپنی عزت بچانے کا شوگ ہے اور ویسے بھی لا لے لا لے گانا ہے تو آپ کو پتا کتنا مشہور ہے پاکستان ٹیبل پارٹی نے بلوچستان کے پی کے اور سندھ میں مقبولیت کے لیے ڈیجٹل میڈیا کا جو ہے وہ اس کی کمپین شروع کر دیا ہے اور کروڑوں پر ڈیجٹل میڈیا کی کمپین کے اوپر لگانے شروع کر دیا ہے لاہور میں بھی پنجاب کے ایک شہر لاہور میں بھی وہ اپنے ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے کمپین کر رہے ہیں اور اس میں ان کو کافی رسپونس اچھا مل رہا ہے پی پی ایک سو پنتالی میں مسلمی قنون کے امیدوار آمنے سامنے آگے پی پی ایک سو شیالی کے امیدوار غزالی سلیم بہت ساب پی پی ایک سو پنتالی میں مسلمی قنون کے امیدوار سمیال لکھ کی حمید کی بجائے ازاد امیدوار جن کا تعلق مسلمی قنون سے اور اپنے دو سابت خان کی جو کر دیا جس میں سمیال لکھ خان نے מסلمی قنون کی عالی قیادت کو سapersکاگوائی کیا ہر شکیت بھی لگائی ہے جبکہ غزالی سلیم بار صاحب نے کہا جی میں ہے تو پاکستان مصنی قنون کی طرح اس کو ٹکٹ جاری ہوا اس کو کمپین کر رہا ہوں البتہ میں اپنی کمپین میں مصروب ہوں مجھے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے سیٹ کو چھوڑ کے دوسروں کی کمپین کروں یہ انہوں نے ایک وجہاتی بیان جو ہے وہ انہوں نے بھی دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سمیلہ خان صاحب جیتے ہیں یا آبد خان جیتے ہیں یا اس کا فائدہ پاکستان طریقے انصافت آتی ہے مزید سزائیں عمران خان کو جا کے رکھ دیا بشرا بی بی کی بڑی بین مریم ریاض جی ہیں اس کے بارے میں بڑے فوائیں ہوتے تھے کہ مریم ریاض کے ایک فون کی اوپر نہ بھر کام کے لیے رویتا ہے اور مریم ریاض جو ہے وہ خود کو ملک ریاض کی بیٹی بھی ڈیکلیئر کرتی تھی یہ بھی آپ کو بڑے مزے کی بیٹی بھی ظاہر کرتی تھی اور اس کے کہنے کی اوپر اس کے نام کی اوپر بڑے کام پوشرا بی بی نے بڑے بڑے ڈویلپرز کے بڑے بڑے بزنس مین کے بڑے بڑے کمپنیوز کے اور خاص طور پر شیخ آفتاب یہ جنی ہے شیخ آ الفتے والے عرفان اکبال صاحب ان کے بڑے کام انہوں نے بڑے منٹو سکنٹوں میں ایسے کرکا آگے پڑا مارے ہیں ان کے اوپر بھی کافی کرپشن کے کیسز ہیں اور مریم لیاز عمران خان اور بشرا بی بی کی ہمہت میں آگئے کیونکہ کافی راز ہیں ان تینوں کے درمیان وہ راز جو ہے وہ کھلنے کا بھی خطرہ ہے ہاں ہم نے کہا تو ماجی کی کہانی تھی گیا ان نے کہا جی کہ میرے بہنوئی جو تھے وہ بشرا بی بی کے ساتھ بڑی زیادتی ظلم کرتے تھے کل تک تو آپ تریفے کر کے نہیں ٹھکتے دے اور آج آپ نے ان کو شرابی زنائی بتا نہیں کیا کیا بنا دیا خیر یہ گھر گھر کی کہانی ہے ان کا اپنا مسئلہ مسائل ہے لیکن اصل کی قطعی ہے عمران خان کا عدالت میں گرے بان پکرنے کی کوشش پر عمران خان کے وقین نے خوابر منکہ کے اوپر حملہ کر کی کوشش کی اور ان کو دھکے دیئے جس کے اوپر موجودہ عدالت کی انتظامیاں اور وہاں پہ موجود پولیس نے اس کو نکام بنا دیا اس موقع کے اوپر بشرا بی بی جو تھی دونوں شخصیات کے درمیان میں آگئی یعنی کہ سابقہ خاند اور موجودہ خاند کے درمیان میں آگئی اور قسمیں وعدے دے کر ریکویسٹ کر کے ہاتھ جوڑ کے معاملے کو رفع دفع کروا دیا یہ تھی ناظرین آج کی بڑی اہم خبریں بڑی اہم اندر کی سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کے وی لوگ میں جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں شیئر کی ہیں تو امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کریں گے اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکر کریں گے پاکستان زندہ بات